آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں جو اپنے کلرز اپنی ہائٹ اور اپنے فیس کے مطابق کس طرح شوپنگ کی جائے تو یہ جو ہمارے تین بچے ہیں ان کا مطلب کہ سلیکٹ کرنے کا مطلب کلر اور اپنے فیس کے مطابق اور اپنی ہائٹ کے مطابق یہ جو کپڑے بغیرہ انہوں نے عید کے لیے خریدے ہیں تو یہ ہمارا چھوٹا سا جو تجربہ ہے اس چھوٹے سے بلوگ میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دوستو تو یہ ویڈیو مکمل واچھ گیا اس کو مکمل دیکھئے گا اور اس میں جو آپ کو سیکھنے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے یعنی کے ہائٹ اپنے فیس اور کے مطابق کس طرح کے کپڑے بغیرہ خرید سکتے ہیں جیب صاحب خریدیں گے پینٹشنل تو موڑے بھائی ان کے لیے کیا ہم پینٹشنل خریدنے چاہیں اور عظیم صاحب آپ نے میں نے بھی پینٹشنل دکھ رہی کونسا کلر ہے وہ جیب بھائی کھریدیں گے پینٹشنل خریدیں گے اور ہمارے کیمرمن یوگیب صاحب چلیں پھر بھائی جنل لوگ کریں تیاری پھر چلیں ہمارے کھریگرز ہمارے ساتھ ہیں دوستو ہم جا رہے ہیں کپڑے والے کی دکان کے دیکھ رہے ہیں آپ لائے بھائی بھائی رہا ساتھ ہوتی ہے میں نے بھی زکر کیا ہوتی ہے بھائی 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 ب ساڑی جوڑوا نہیں ہے ہم بس تھوڑے دیر کا ہی فرق ہے تو پیارے ممارز یوگیر کے بارے میں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا اب عزیم صاحب کا ہے عزیم صاحب نے پہلے ہی فائشن ظاہر کی ہی ہے کہ میں جونا اپنا زیب بھائی کا جوناں بھائیے کتنا فرق آپ دونوں میں بس ہمیں سال کا فرق ہے زیادہ نہیں کسی مرزہ چاہتا ہے میری پندرہ سال ہے وہ بیٹی سالہ سال ہے اس کی شرکتا ہے آپ کو پندرہ سال کے لئے جیسے صحیح دہا ہو کچھ میں ہمارے ہیں مزاق ساڑکے پندرہ سال ہمارے ہیں یہ بھائی میرے گیم ہی ہویا ہے سالگیرہ پہ آپ کو نہیں بلایا ہو آپ آنے سکے سیدھے بیٹا بات سنو وہ کپڑے والے کو ساڑا کچھ پتا ہے اس نے دیکھنا نا آپ کو وہاں پہ آپ کا جنگ پھڑا جائے گا نئی بیورس بتاتے ہیں عزیم صاحب عزیم صاحب عزیم صاحب عزیم صاحب عزیم صاحب عزیم صاحب جی جی جو زیب بھائی ان کا بتاؤنا میرا مسئلہ دھوڑا دل کا اس لئے جلدی کا کل چاہتا ہے جی ٹوکیچ نہیں ہے تیز کر لی ہم نے صحیح تو دوستو ہم فائنلی شوپ کے بالکل قریب پہنچکے ہیں تو اب ہم شوپ کے اندر جائیں گے وہاں آپ کو گریٹیس کا تمام سیٹ اپ دکھائیں گے اور اس میں ہمارے بچے سیلیکٹ کریں گے اپنے فیس اور اپنی ہائٹ اور اپنے کلرز کے مطابق جو ان کی خواہش ہوگی جس طرح کی یہ لوگ اپنے لئے کپڑے بغیرہ خریدیں گے یعنی کہ پینٹ شلٹ جو ان کو کلر پسند داتا ہوگا تو سب سے پہلے ہم یوگیب کے لئے کپڑے بغیرہ خرید رہیں تو اس کو یہ جو براؤن کلر کی پینٹ اور شلٹ اب یہ ان کی مرضی ہے کون سے کلر کی خریدتے ہیں تو اب فائنلی جو انہا یوگیب صاحب نے اپنے لئے پینٹ شلٹ خرید لی ہے یہ کلر جو انہا پینٹ کے ساتھ انہوں نے کون سے والی شلٹ خرید دیا یہ ہم آپ کو فائنلی انڈ پہ دکھائیں گے تو یوگیب صاحب کے بعد اب باری آ جاتی ہے زہیب صاحب یعنی کہ جو ہمارے بڑے کاریگر ہیں زہیب صاحب ان کی باری آگئے تو یہ بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ یار میرے فیس کے حساب سے میری ہائٹ کے حساب سے کس طرح کی مجھے پینٹ اور شلٹ جو انہا سوٹ کرے گی تو بھائی نے اس کو اچھا مشورہ دیا کہ یار یہ ایک باہر بھی پینٹ لگی ہوئی ہے یہ آپ کے لئے بہت زیب صاحب نے بہت زیب صاحب نے باہر نظر وغیرہ لگائی لیکن ان کو وہ چیز نہیں یعنی کہ وہ پینٹ نہیں پسند رہی تو یہ فائنلی ان کے بڑے بھائی کے پاس آئے اور انہیں کہا یار مجھے بلیک کلر میں آپ کوئی اچھی سی جو نا سکس پوکٹ پینٹ دکھا دو تو وہ بھائی بھی سوچنے لگ پڑے کہ یار یہ کیا میرے پاس بچے آگئے ان کو پینٹ شلٹ پسندی نہیں آ رہی تو انہوں نے مجھے فائنلی پوچھا بھائی کہ ان کے لئے میں اپنے دکان کی جو آخری بریٹین اب وہ دکھانے لگا ہوں تو یہ اس بچوں کو لازمی پسند آئے گی میں نے کہا جی بھائی آپ لوگوں کا ایکسپیرین زیادہ ہے کیونکہ آپ اس طرح کے بچے اور بچوں کو کپڑے وغیرہ دیتے رہتے ہیں تو فائنلی دکان کے جو ہونر ہے وکار بھائی وہ آ چکے ہیں چاچا تو بھی برو ہوتا ہی ساں ہی وکار بھائی کے انٹری وکار بھائی نے سب کی خوشیاں دگنی دگنی کر دی کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے ایکسپیرین کا اظہار کیا اور بچوں کو فوراں سیلیکٹ کر لی اپنی لیا موسیہ آلیا ایٹھ ایک جس ہے میں نے دوستوں کا وکار بھائی کے ایکسپیرین سے ماشاءاللہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں کلپس کے ذریعے جو نہ وہ متاثر ہو گئے ہیں انہوں نے جو نہ اپنے لیے کلر سیلیکٹ کر لیا زہیب صاحب نے کون سی شرٹ اپنی پینٹ کے لیے خرید دی وہ بھی ہم آپ کو فائنلی انڈ پہ دکھائیں گے اور اب باری آگئی اس بچے کی جس کی عمر کے متعلق میں نے رستے میں بتایا یہاں دو باتیں ہوتی ہیں یہ کہ وکار بھائی کا ایکسپیرین جو ہے اس بچے کو کائل کرنے کے لیے استعمال ہوگا مطلب کہ وکار بھائی اس بچے کو اچھے کپڑے بھی دیں گے فرسٹ ایکسپیرین تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وکار بھائی نے چٹ پٹ جو ہے نا اس کی ایج بتا دی کہ اس کی عمر جو ہے نا چودہ سال کے قریب قریب ہے اب سیکنڈ جو ہے نا یعنی کہ وکار بھائی کا جو ٹیلینڈ وہ یہ ہے کہ اس بچے کو کائل بھی کرنا ہے کہ اس کو کون سے کلر کی پینٹشل جو نا سوٹیبل ہوگی تو اسی مطلق جو ہے نا اس کو الگ الگ کلر وغیرہ دکھائے جا رہے ہیں تو اب مدسر صاحب کی بھی انٹری ہو گئی ہے تو یہ یوگیب صاحب دوبارہ آئے کہ یہ والی شیلٹ بھی مجھے اچھی لگ رہی میں نے کہا چلو بھائی جان دیکھی جاؤ کیونکہ ابھی تو دکان کے اندر ہیں تو فائنلی جو ہے نا ہم نے تمام بچوں کی جو ہے نا ورائٹی وغیرہ خرید لی ہے انگینا وہ کمپلینڈ کر لی ہے تو اب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا میں سکفتگو بھی کرواتا ہوں اور ان کے جو ہم نے مطلق پینٹشلٹ کری دی ہے وہ کلرز بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو جی عزیم صاحب جی پینٹشلٹ ماشاء اللہ پیاری آئی ہے ایسے کب نے ایک کی شوپنگ کر دیا آپ دیت میں ہم پینٹشلٹ کری دنے کے لیے ہم تینوں شیلٹ دیں ٹھیک ہے تو نا اب میں آپ کو فٹنگ اور کلرز بھی دکھا نا یا نیکھن میری پر دوسرے شیلٹ کی آسی ہے سیم ہے اور جو انسا پڑھا مرا بھائی جا تھا اس کی وہ بائیڈ بلیک پینٹ کے بائیڈ شیلٹ ہے تین جیسے کہ آپ دیکھنے آپ ہم نے شوپنگ بھی کالی تھی آپ کی گزرگی ہے اور یہ آپ تین اب دیکھنے آپ کے سامنے یہ کپڑے شپنے ہوں رہے ہم نے شوپنے جیسے کہ آپ کے سامنے ہی میری فائنل لوگ دیکھنے آپ تو پیارے ویورز اب فائنلی جو ہے نا ہم نے تینوں بچوں کی جو لکھنا آپ کو دکھا دی ہے تو امید کہتا ہوں ہماری یہ جو نئی کوشش آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور کمیٹ بغیرہ کر کے ہماری انسلہ فضائی کیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا بہت جل ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں آپ کو اپنا مبشر اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ دوستو